تو جی دوستو یہ دیکھ لیں اس کا کچھ اس طرح کا طریقہ ہے کہ دو سی سی میں نے یہ بڑھ لیا تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے ابھی یہ ساری سرین جو ہے دو سی 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 سرین جینا تو آٹھ سی سی میں نے یہ دیکھ لیں السلام علیکم کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر فضل والکرم میں ہوں گے میرے دوست تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ پوٹ کے کیڑوں کا علاج جو مرگے کے پوٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں ڈی وارمنگ فلیشنگ پوٹ کے کیڑوں کا علاج یہ پوٹ کی صفائی کیسے کرنی ہے یہ کب کی جاتی ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے سب اپنے دوستو سے شیئر کروں گا یہ ویڈیو میری دوستو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو سب سے پہلے نمبر میں دوستو یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ میں ویڈیو اپنے دوستو کے لیے ضرور بناوں میں اس طرح کے اپنے دوست جانتا ہوں پرانے دو سال تین سال پرانے مرگے رکھنے والوں کو بھی جانتا ہوں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی پوٹ بھی ہم نے صاف کرنی ہے ان کی ہم نے فلیشنگ کرنی ہے ڈی وارمنگ کرنی ہے یا جس طرح بھی یہ سارے نام لے رہا ہوں یہ سارے نام چلتے ہیں کوئی کس طرح کا اس کو کہتا ہے کوئی نام لیتا ہے اس کا کوئی نام لیتا ہے تو ہم اس کی پوٹ کی صفائی بولتے ہیں دوستو پوٹ کے کیروں کا علاج تو بہت سے دوستو سے میں نے پوچھا بھی ہے کہ ان کی آپ نے پوٹ صاف کی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ کیسے کرنی ہے یا کیا سین ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو مکمل اپنے دوستو کو طریقہ بتاؤں گا کیسے کرنی ہے اور یہ کب کرنی ہے تو اس کی کچھ علامات ہیں جن سے آپ کو پتہ لگ جائے گا دوستو کہ آپ کے پرندے کی پوٹ صاف ہونے والی ہے تو اس کی پہلی علامات یہ ہے کہ جب آپ کا پرندہ آپ اس کو ڈائیٹ بھی آپ ڈائیٹ ٹیم پہ دے رہے ہیں ان کو ان کو ڈائیٹ ٹیم پہ آپ ڈائیٹ بھی دار رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ گروت نہیں کرتا اس کی سینے والی ہڈی جس کو سپ بولتے ہیں وہ دوستو تھوڑی سی نکلی ہوگی اس کے اوپر گوشت اتنا نہیں ہوگا قد وغیرہ وہ کر جائے گا لیکن اس کے اوپر اتنا گوشت نہیں ہوگا تو اس سے بھی آپ کو پتا لگ جائے گا کہ اس کے اندر پوٹ میں کیرے ہیں جو بھی وہ خوراک کھاتا ہے دوستو تو وہ کیرے کھا جاتے ہیں اس کو کم لگتی ہے وہ اس کا ہون بھی وہ چوزتے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو صاف کرنا ہوتا ہے تو جو بڑے مرگے ہیں آپ نے کبھی چیک کرنا بھی ہو تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب ہم تپائی کرواتے ہیں مرگوں کو آپس میں تھوڑا سا لڑاتے ہیں جو میں تو دوستو اس کے خلاف ہوں لڑانے کے فائٹ کروانے کے تو میں خلاف ہوں ویسے کبھی تو چیک کرتا ہی ہے نا بندہ تو جب وہ مرگہ لڑے گا نا آپ کا دوستو تو اس کا چہرہ سارا بلیک ہو جائے گا وہ اپنا سارا چہرہ بلیک کر جائے گا تو جس مرگے کا لڑائی کے دوران چہرہ بلیک ہو جائے دوستو اس کو ہم نے ڈی وارمنگ کرنی ہے اس کی پوٹ کی ہم نے صفائی کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر میں ہمیں کون سی چیز چاہیے یہ تقریبا میرے دوستوں کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ کن ہم مرگوں کو ہم پوٹ کی صفائی کن کی ہم نے کرنی ہے تو ویسے تو تقریبا پرانے دوست بھی اور ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی علامات نظر آئے یا نہ آئے آپ نے تین ماہ کے بعد ان کی پوٹ صاف کرنی ہے تو جس طرح دوستو سب سے برا جو برتن ہے دوستو وہ انسان کا خود کا پیٹ ہے تو خود کا پیٹ بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے سب سے جو برا برتن ہے وہ اس کا پیٹ ہے جو برتن ہے وہ تو ہم نے اس کو صاف کرنا ہے تو اسی طرح یہ پرندے بھی ہیں تو ان کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے ان کی پوٹ کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے تو اپنا ایکسپریئنس بتاؤں گا تو تجربہ اپنا بتاؤں گا تو پریکٹیکلی پرفیکٹ طریقہ اپنے دوستوں کو بتاؤں گا تو جی دوستو سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز چاہیے صاف کرنے کے لیے تو میں کس سے صاف کرتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے دوستو یہ دیکھے دوستو یہ دوستو یہ دیکھ لیں یہ ورموکس ہے تو اس سے میں صاف کرتا ہوں اپنے پرندے یہ سب سے جو میں نے سارے ابھی تک چیک کر لی ہیں یہ سب سے مجھے لگتا ہے کہ پرائز میں بھی یہ کام ہے تو کام میں بھی یہ سب سے اچھ ہے دوستو یہ والا ہی میں استعمال کرواتا ہوں یہ کس طرح استعمال کروانا ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک میرے پاس پرانا پڑ ہے یہ والا بھی نیا لائے ہوں میں یہ فارمیسی سے انسانوں والی آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو اسی روپے میں یہ آپ کو ابھی مل جائے گا دوستو تو یہ میرے پاس پرانا پر ہے یہ دیکھیں جب میں پہلے اپنے پرندوں کو دیا تھا ابھی میں ان کی پورٹ صاف کروں گا یہ سارے پرندوں کی تو سارا آپ سے پرانسیزن کا سارا شیئر کروں گا یہ دیکھ لیں یہ سارا ختم ہو گیا تو یہ تقریبا دوستو یہ ایک دفعہ جب ہم نے یہ کھولنا ہے تو ایک مہین ہے تک ہم اس کو دے سکتے ہیں پرندے کو اس کے بعد یہ ہم نے نہیں دینا یہ ایک سپائر ہو جائے گا ایک ماہ تک یہ تھنڈی جگہ پر رکھیں گے تو یہ آپ ایک ماہ تک دے سکتے ہیں اپنے پرندوں کو ویسے تو ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک دفعہ جب دے لیا تو تین بار کے بعد ہم نے پورٹ صاف کرنی ہے تو تقریبا ایک دفعہ دینے کے بعد تو یہ ہمارا ضائع ہے تو یہ کیسے ہم نے دینا ہے سب سے پہلے نمبر میں دوستو ہم نے اپنے پرندوں کو یہ سیرپ دینے سے پہلے یہ ورموکس دوستو دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ ہم نے گوڑ دینا ہے نیا ہو تب بھی چلے گا پرانا ہو تب بھی چلے گا یہ گوڑ ہم نے دینا ہے یہ کتنا کتنا تقریبا ایک مرگے کو اتنا یہ تقریبا پندران سے بیس منٹ پہلے آپ نے دینا ہے تو اس کے جتنے بھی اس کا فیدہ کیا یا کیوں سب استاد پہلے یہ دیتے ہیں یہ جب ہم گوڑوں اس کو دیں گے نا ہم پرندے کو تو دوستو یہ سارے کیڑے اس کے جتنے بھی ہیں نا یہ کٹھے ہو جائیں گے ایک طرف ایک جگہ پہ یہ سارے کیڑے اس کے کٹھے ہو جائیں گے اس کو چپکیں گے تو جب اوپر سے ہم اس کو ورموکس دیں گے تو وہ سارے کیڑے اس کے نکال دے گا بار یہ پورٹ اس کی بلکل صاف کر دے گا دوستو تو سب سے پہلے تقریبا پندران منٹ پہلے یہ میں نے اس کو یہ والا ساروں کو یہ اتنا اتنا گھڑ دین ہے چھوٹے پٹھے ہیں جتنے بھی ہیں نا میرے پاس تو اس کے بعد دوستو اس کا طریقہ کیا ہے یہ ہے نا دوستو میرے پاس تو جی دوستو یہ دیکھ لیں یہ اس کو میں نے کھولا ہے ابھی ابھی اس کی یہی پیکنگ میں نے کھولی ہے تو اس کو ہم نے کس طرح استعمال کروانا ہے اس کو دوستو میں سب سے جو بیس طریقہ ہے نا دوستو کافی سارے جب ہم پرندے آپ پورٹ صاف کریں گے نا وہ تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ اپنے بائیوں کو بتا رہا ہوں نا یہ میرا پریکٹیکل کیا ہوا نکس ہے دوستو اس طرح آپ کا مرگا پہلے دن سے ہی وہ گروتھ میں جانا شروع کر دے گا تو یہ دیکھیں یہ کس طرح یہ داسی سی کی سرینج ہے میرے پاس دوستو تو یہ والے میرے پٹھے جو نظر آ رہے ہیں نا تقریباً یہ نو سے داس ماہ یا ایک سال تک یہ پٹھے ہیں یہ تقریباً بڑے ہو گئے ہیں ان کو یا بڑوں کوئی سے زیادہ یہ دوستیسی دوستو میں دوں گا جی دوستو یہ دیکھ لیں اس کا کچھ اس طرح کا طریقہ ہے کہ دوستیسی میں نے یہ بڑھ لیا تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے ابھی یہ ساری سرینج جو ہے دوستیسی کی سرینج ہے نا تو آٹھ سیسی میں نے یہ دیکھ لیں اس میں دودھ بڑھ لینا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ مکس ہو جائے گا جب یہ آپ کا بالکل ریڈی ہے یہ ایک مرگے کی ڈوز ہے دو سی سی میں ہی میں نے برموکس دی ہے اور یہ آٹھ سی سی یا سات سی سی تقریباً اس میں میں نے دودھ ڈال ہے تو یہ پرفیکٹ طریقہ ہے دوستو پورٹ ساف کرنے کا ابھی میں اپنے پرندوں کو یہ سب کو دے دوں گا اس کے بعد میں آپ دوستو ان کی جو دوسرا جو پراسیز ہے انہوں نے بیٹھے مارنا بھی شروع کر دینی ہے تو جب ہم نے ان کو ان کی ڈی وارمنگ کرنی ہے فلیشنگ کرنی ہے نا دوستو ہم نے ان کو دانا پانی بہت پہلے کم دینا ہے ابھی میں دیکھ لیں چار بجے کا ٹائم ہے تو ابھی میں ساف کر رہا ہوں صبح میں نے ان کو دانا دیا تھا ابھی انہوں نے حضم کر لیا ان کی پوٹے بالکل حالی ہیں یہ تھوڑا سا ہوگا تو ابھی میں ان کو یہ دوں گا ان کے بعد ان کے آگے بس پانی رکھ دینا ہے ان کو کھلانا کام میں پلانا زیادہ ہے دوستو تب ہی ان کو یہ ہی دے کے تو پندرہ منٹ پہلے گھڑ دینا ہے گھڑ کے بعد یہ والی ڈوز ان کو دینی ہے یہ جو میں نے بنایا ہے تو اس کے بعد ان کے آگے پانی رکھ دینا ہے تو دوستو یہ صرف پانی پیتے جائیں گے اس کے بعد جو والا سین ہے دوستو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو جی دوستو یہ دیکھ لیں ان کے سامنے میں نے پانی ہی رکھا تھا یہ آخری بس سٹیپ ہے کہ ان کو بس ہم نے خورا کون سی دینی ہے یہ ان کی تیارت ہے تو میں نے پہلے ان کو گھڑ دیا تھا پندرہ منٹ کے بعد وہ جو میں نے ڈوز بنائی تھی وہ دی تھی ان کو تو اس کے بعد دوستو بارش آگئی تھی بہت زیادہ تو ویڈیو نہیں بنا سکا ابھی میں صبح ویڈیو یہ بنا رہا ہوں شام کو بھی میں نے ان کو پانی دیا تھا پانی ان کے سامنے رکھا تھا ان کی پوٹے میں نے بر دی تھی تو ابھی یہ آخری سٹیپ ہے بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو دوستو تو یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے دوستو یہ تو دوستو بھی بوکھے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو بھی نہیں بنانے دے رہے مجھے تو یہ روٹی کا چھوٹے چھوٹے پیس ہے یہ سب سے بیسٹ دوستو یہ ہی ہیں ان کے لیے یہ نرم ہم نے ان کو دوستو کی زیادہ دینی ہے یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کر کے رکھی ہیں تو یہ بس ان کو میں نے کھلانے ہے اس کے بعد یہ جب حضم کر لیں گے تو آپ کوئی بھی خوراک ان کو دے سکتے ہیں یہ ایزلی حضم کریں گے دوستو پہلی ہم نے ان کو نرم کی زیادہ دینی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے دوستو جب بھی یہ دیکھیں ایک جگہ پہ میں نے رکھا تھا تو ادھر انہوں نے بیٹھے بھی مارنی ہے جو کیڑا وغیرہ نکالیں گے تو یہ کھا بھی سکتے ہیں تو آپ نے تقریباً ایک گینٹے کے بعد ان کی یہ جگہ چینج کرنی ہے جس کے پاس جگہ اتنی نہیں وہ نیچے کپڑا رکھ لے وہ کپڑا چینج کر لے کپڑا ایک سائٹ چینج کر لیں یا تھوڑا سا اس کو جاڑ لے دو کر پھر ان کے نیچے رکھتے تو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے دوست گلفام حسن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ